اب ایک واقعہ حضور علیہ السلام کا خوش ہو کر دعا کا سنانا چاہتا خوش ہو کر دعا کا ایک واقعہ بہت کم کتابوں میں آیا ہے زیادہ نہیں آیا بہت مدت پہلے میں نے خطبہ جمعہ میں ایک مردہ بیان کیا تھا پرانی کیسے کسی نے سنی ہو تو شاید ان کو یاد ہو مگر کتابوں میں زیادہ نہیں آیا کم آیا عالی صحابہ میں امام اسقرانی نے بیان کیا ہے امام جامین نفات الانس میں بعض کی کتاب میں بذکر ہے ہوں قلیل ذکر ہندوستان کا ایک گاؤں ہے بچھنڈا نام سنا ہے نا جی بچھنڈا اب یہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ جو بی اے اور ام اے کر لیتے ہیں یا ڈگلیاں لے لیتے ہیں یونیورسٹیوں کی یا دین کی مدرسے کی فارغ تحصیل کی اور آتا جاتا کچھ نہیں بہیوی ڈگلیاں لے لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں ویا بچھنڈا اس نے پاس کیا ہے ویا ہمیں ایسے کانہ کچھا ہے ہمارا اس طرح ویا بچھنڈا پاس کیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ جمعنت کے بغیر یوں ہی بس کام کر لی بچھنڈا ایک گاؤں ہے خدا جانے یہ محاورہ کیسے جلا وہاں تو وہاں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہو گزرے ہندی صحابی ہندوستان کے ان کا نام ہے بابا رتن ہندی بابا رتن انہوں نے سات سو سال عمر پائی آقا کی امت میں سب سے زیادہ عمر پانے والے سات سو برس انسانوں میں بابا رتن ہندی یہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کا جب بچپن تھا اس وقت بابا رتن ہندی کی جوانی تھی یہ انڈیا سے شام کے ملک میں تجارت کے لیے جاتے تھے بابا رتن ہندی جب صحابی ہو گئے وہ واقعہ آباد میں آتا ہے تو کچھ لوگ ان کے پاس سات سو سال فراقا کے بعد عمر پائی کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سنائیں ہندو تھے بھر آپ کیسے مسلمان ہوئے کیسے سے حبی بنے وہ اپنی زبان سے روایت کرتے اپنا واقعہ اسلام قبول کرنے کا بیان کرتے وہ فرماتے ہیں بابا رتن ہندی کہ میں جوان تھا ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا اور مکہ سے گزر ہوتا تھا ہمارا مکہ سے گزر ہوتا تھا جوانی کا زمانہ تھا کہتے ہیں مکہ کے قریر اک وادی تھی مکہ کے قریر اک وادی وہاں مکہ والے قریشی لوگ یا دیگر مکہ کے لوگ بکرییں چراتے تھے تھوڑی سرسبز وادی تھی وہاں سبزہ تھا عرب وراد مقام بکرییں چراتے تھے وہاں ایک نہر بھی گزرتی تھی پہاڑی نالے جو ہوتے ہیں اس طرح پہاڑی نالے تھے کہتے ہیں ہم اس جگہ سے گزرے سخت بارش ہو رہی تھی پہاڑی نالے بھر کے بے رہے تھے کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی عمر کا بڑا معصوم بڑا خوبصورت چودمی رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین چھوٹا معصوم بچہ بکرییں چراتے ہیں بکرییں چراتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ بکرییں کود کر چھنانگ لگا کر آگے گزر گئیں اور وہ چونکہ بڑا نالہ ہے معصوم چھوٹا بچہ ہے چھنانگ نہیں لگا سکتا پانی بھر کے بیرہار وہ اس کی نارے پر کھڑا ہے کسی کی انتظار میں جو کوئی آئے تو مجھے اٹھا کے اس نالے کے پار پہنچا کہتے ہیں ہمارا نصیب کہ ہم وہاں جا پہنچے میں سمجھ گیا میں نے پوچھا اس خوبصورت حسین سے میں نے پوچھا کہ آپ نے نالہ پار کرنا ہے اشارے سے وہ عربی بولتے تھے ہم ہندوستانی زبان تھے وہ سمجھ گئے اشارہ سر ہلایا جی میں نے اپنے کندوں پہ اٹھایا پیار کیا اور نالہ پار کروا دی اور پار کروا کے اتارا وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زبان تو نہ سمجھا مگر اس حسین معصوم بچے نے اپنی زبان میں عربی زبان میں مجھے دعا دی اللہ تیری عمر دراز کرے اور کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہو گیا اور یہ جملہ انہوں نے سات بار دھرائیا اللہ تیری عمر دراز کرے اللہ تیری عمر دراز کرے اللہ تیری عمر دراز کرے سات بار دعا دی ہم چلے گئے اور سوچتے ہی رہ گئے کیا حسین بچہ اور کیا خوبصورت آدار نالہ پار کروایا اور سات بار درازی عمر کی دعا کر رہا ہے بچوں میں اتنا شعور تو نہیں ہوتا کچھ غیر معمولی معاملہ ہے چلے گئے کہتے ہیں برس مدت گزر گئی اس کے بعد اس واقعے کو سمجھیں پچاس سال گزر گئے اندازا زمانہ بیٹ گیا بابا رفن ہندی کہتے ہیں کہ جنگل میں ہم ایک روز اپنے گاؤں میں بچھنڈا میں بیٹھے تھے چود میراکھ کا چاند چمکرا تھا اچانک دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چاند کے دونوں ٹکڑے مل گئے ایک عجیب تشریح ہوئی ایک عجیب حیرت ہوئی کہ یہ کیا واقعہ ہوا یہ سبب معلوم نہ ہو کہ کیا ہے کہتے ہیں ایک روز عرب سے کچھ تاجر آئے انڈیا میں عرب کے تاجر ان سے پوچھا وہ مکہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہاں ہاں مکہ نے قریشیوں کا ایک جوان محمد نانون صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے بڑے بڑے موجزات دکھاتا ہے اور اس سے مطالبہ کیا کافروں نے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس چود میراکھ کے چاند کو اشارہ کر کے ٹھکڑے کر دے اس نے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے سے ہنگلی کا اشارہ کیا انشق القمر چاند کے ٹھکڑے پھو گئے پھر ان سے کہا گیا پھر کہا گیا ٹھکڑے ملا دیں اس نے اشارہ کیا ٹھوڑ کے ملا دیں کہتے ہیں یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا ہے اور محمد نامین علی کا موجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بابا رتا ہنڈی کہتے ہیں کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس جوان کی جا کے زیارت تو کرے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیاری کی کچھ سالوں تک کچھ سالوں کے بعد مکہ پہنچے سفر کر 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 کے پہنچے وہاں آئے تو پتا چلا کہ وہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے مدینہ پہنچے وہاں ان کا پتا دریافت کیا کسی نے بتایا وہ مسجد ہے مسجد نبوی اس میں اپنے صحابہ کہ جرمت میں بیٹھے ہوں بابا رتا ہنڈی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں پہنچا جوتے اتارے اندر گئے صحابہ کا جرمت تھا کچھ لوگوں کا ان میں وہ بھی بیٹھے تھے بڑے حسین اور جنین پھر چودنی رات کا چاند دکھائی دیا جا کے بیٹھے اور میں نے ارس کیا کہ جی میں ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ کی نبوت کا شہرہ سن کر آیا ہوں مجھے کوئی موجزہ دکھا دیں تاکہ میں بھی ایمان لیا کوئی موجزہ دکھا دیں تاکہ بولیے میں بھی ایمان لاؤں اس پر وہ مسکرا پڑھے اور فرمانے لگے رتا ہندی تیرے لئے وہی بچپن کی دعا والا موجزہ کافی نہیں جب نالہ پار کر آیا تھا وہی موجزہ کافی نہیں ہے جو تُو نے نالہ پار کر آیا تھا اور میں نے دعا دی تھی سات بار دعا دی تھی تیری درازی عمر کی وہ پوری ہوگی اس قدموں میں گر پڑے اسلام قبول کر لیا کہتے پندرہ دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے جہاد میں حصہ لیا واپس پلٹے جانا دوبارہ نصیب نہ ہوا مگر بچپن میں آقا خوش ہوئے تھے نکتہ کیا دل جا رہا تھا کندے پر اٹھا کر نالہ پار کر آیا تھا اتنا عمل تھا بس ابھی ایمان بھی قبول نہیں کیا تھا کافر تھے اس وقت روزے نہیں رکھے نمازیں نہیں پڑھیں حج نہیں کیا ابھی وقت آیا ہی نہیں مسلمان ہونے کا اور آقا کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا بچپن کا زمانہ ایک نالہ پار کر آیا کندے پر اٹھا کر دعا دی خوش ہو کر اللہ تمہیں سلامت رکھے ہر دعا کے کلمہ پر سو سال ملے سات سو سال ملے تو آج کی گفتگو کا نب لباب یہ ہوا کہ محنت کرو جوانوں مسلمانوں بچوں بہنوں بھائیوں اتنی محنت کرو کس کام میں حضور کو خوش کر لیں بس باقی ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی تھوڑی سمجھداری سے کام لو اس جملے میں میں نے سب کچھ کہہ لیا اتنی محنت کرو ہر اس کام میں جس میں آقا خوش ہو جائے اور اتنے خوشوں کہ کبھی خوشوں کے کہہ دیں جا تُو سلامت رہے تُو نے ہمیں خوش کیا رب تُو میں خوش رکھے بس اس میں سب کچھ آ جائے اب جہاں یہ بات میں نے بتا ایسی تُو بہتنی محنت من قدرات دیني موسیقی